پردیش کے پنچائت چوکیداروں نے سرکار کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے بجٹ میں چوکیداروں کے لیے نیتی نہ بنائے جانے اور بیتر میں بردی نہ ہونے سے پنچائت چوکیدار نہ راہ چل رہے ہیں اس لیے پردیش پنچائت چوکیدار سنگ نے آج مانگو کو لے کر اپایکت کارالے کے باہر پردشن کیا سنگ نے سرکار پر اندیکھی کے اروب بھی لگائے پنچائت چوکیدار سنگ کے عدیقش جگدیش چند نے کہا کہ جب سے پنچائتوں کا گٹن ہوا ہے چوکیدار تب سے ہی اپنی سیوائے دے رہے ہیں لیکن نہ تو ان کے بیتر میں بردی ہوئی اور نہ ہی ان کے لیے کوئی نیتی بنائی گئی انہوں نے کہا کہ وہ پنچائتوں میں نو گھنٹے سے زیادہ دیوٹی دیتے ہیں اور ان سے انے سے بائیں بھی لی جاتی ہیں پچھلے سال ان کی فائل کیبنیٹ میں گئی تھی لیکن کوئی نینے نہیں ہوا پنچائت چوکیدار دو دن کی ہرطال پر ہیں اگر سرکار ان کی سنوائی نہیں کرتی ہے تو بڑا اندولن کیے جائے گا ہمارے مانگے پوری گو ہمارے مانگے پوری گو ہمارے مانگے پوری گو ہمارے کے چاہیے انساء ہمیں کیا چاہئے انساء ساکھنا پڑے گا ہماری پانسی ناگو گروہ ساکھنا پڑے گا ساکھنا پڑے گا ساکھنا پڑے گا ساکھنا پڑے گا میں پنچائے چوکدہ سنکہ پریزیڈنٹ سری جگدیش چنجی جلہ منڈی سے ہوں تو ہماری جو انیس سو گنجا گنجا سے پنچائیتوں کا گھٹن ہوا تھا اور کتر بھتر میں پنچائیتیں بڑی تھی کیبل پنچائیتوں میں دو ہی کرمچاری ہوا کرتے تھے ایک سیکٹری اور ایک چوکیدار چوکیدار تو چوکیدار ہی ہے انیس سو بھتر چوکیدار سے لے کر کے آج دو ہزار اکی ہو گیا وہ پنچائیت چوکیدار کا نہ تو پار ٹائم ہے نہ تو وہ ہول ٹائم ہے نہ تو اس کی کوئی پورسی بنی ہے نہ تو جھاڑی دار ہے ڈیوٹی اس کی ہے سویرے نو بجے سے اور سام پانت بجے تک پنچائیت کو کھولنا بھی چوکیدار کا کام ہے اور بند کرنا بھی چوکیدار کا کام ہے اور جو بھی سپاہی بغیرے کرنی وہ بھی چوکیدار کا کام ہے اور جیسے کہ گرام سبہ ہوتی ہے وہ گاؤں گاؤں میں جا کر کے جہاں لوگوں کو سجد کرنا بھی پنچائے چوگیدار کا کام ہے ایسا کانون بنا کہ مطلب پنچائے چوگیداروں کو بولا کہ وہ کورٹ میں جائیں اور جو سمن ہوں گے کورٹ کے وہ بھی پنچائے چوگیدار کے مادم سے وہ گھرگر میں پہنچائیں انیس سو ٹھانوے میں سمن کا ریٹ دس روپے تھا اور پنچائے چوگیدار کو کھانے کے لیے پچی روپے ملتے تھے انیس سو ٹھانوے میں آج دو ہزار اکی ہو گیا انیس سو ٹھانوے میں پچی ملتے تھے آج دو ہزار اکی ہو گیا وہ پچی کے پچی رہ گیا کئی جگہ پچی روپے بھی نہیں مل رہے ایک منٹ نے جو ہے وہ سرکار سے مانگ کی تھی کہ مطلب دو ہزار بیس میں چوبی فروری کو کابنیٹ میں ہماری پورسی کی فائل لگی تھی اس کو جو تھا وہ سی ایم نے ڈیفنس کر دیا تھا کسی کارنو باس تو آج ایک سال تین مہینے ہوگا اس فائل کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہاں وہ فائل ہے نہ وہ پورسی ہے نہ وہ کچھ ناکام ہے تو میرا سرکار سے نویدن ہے کہ جیسے اور بھی بھاگوں کے چوکی داروں کی پورسی بنائی گئی بیسی ہی پنچائے چوکی دار کی بھی پورسی بنائی وہ بھی تو ایک چوکی دار ہی ہے آج اور کل جو ہے ہمارا دھنہ پردیسن ہوگا اور کل جیسے ہی سرکار ہمارے سے کیا بولے گی اس کے بعد ہم کل کی رنیتی تیار کریں گے کل کے بعد جو رنیتی ہے وہ تیار کریں گے